اسلام علیکم جی دسکرپشن میں کچھ لنکس ہیں اور ایک گیوے وے بھی جل رہا ہے کچھ ہمارے پاس آئیٹمز پڑی ہیں اس کی اگر انفرمیشن آپ کو چاہیے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دسکرپشن میں لنک ہوگا اس ویڈیو کا گیوے وے والی ویڈیو کا وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں رولز فالو کر کے گیوے وے میں آپ بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں کلوبویٹ کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے بات یہ کلوبویٹ جو کریم ہے اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے کلوبویٹا سول کا اور یہ ایک سٹی رائٹ کریم ہے اب اس کے بارے میں کاریسر لوگ جو ہیں وہ آلہری جانتے بھی ہیں پھر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں افسوس اس چیز کا ہے کہ اس کو جس چیز کے لیے استعمال کرنا چاہیے یہ اس چیز کے لیے صرف اور صرف دو سے تین پرسنٹ لوگ ہی استعمال کرتے ہیں باقی سب لوگ اس کام کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کام کے لیے یہ بنی نہیں ہے اب لوگ کس کام کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو وائٹ کرنے کے لیے کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو اس کو وائٹننگ کے لیے اپنے چیرے کے اوپر بھی استعمال کرتے ہیں اب کیونکہ یہ ایک سٹی رائٹ کریم ہے تو اس کو لمبیر سے تک استعمال کرنا بلکل بھی سیف نہیں ہے ویسے تو اس کو آپ ایک دو دن کے لیے بھی نہ ہی لگائیں تو بیٹر ہے اپنے چیرے کے اوپر باقی رائے کی بات ہاتھوں اور پاؤں کی اس کے بارے میں آگے چل کے میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اس سے پہلے ایک چیز اور بتا لوں سٹی رائٹ کریم جتنی بھی ہیں اگر آپ اپنے چیرے کے اوپر استعمال کریں گے تو غیر ضروری جو بال ہیں آپ کے ماتھے پہ آپ کے نوز پہ آپ کی گردن پہ کہیں بھی اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے تو غیر ضروری بال جو ہیں وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں اگر پہلے سے تھوڑے بہت ہیں تو وہ بہت زیادہ موٹے اور بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں بعد میں ان بالوں کو جڑ سے اکھارنا بلکل پرماننٹلی ختم کر دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیا یہ وائٹننگ کے لیے کام کرتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ سٹی رائٹ کریم جو ہیں ان کو اگر وائٹننگ کے لیے نہیں بھی بنایا گیا تو پھر بھی وہ وائٹننگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جیسے بیٹنو ویٹ ہے درمو ویٹ ہے کیونکہ درمو ویٹ میں بھی کلو بیٹا سول کا استعمال کیا گیا ہے اور کلو بو ویٹ میں بھی کلو بیٹا سول کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ کیونکہ ایک سٹی رائٹ کریم ہے اس کو وائٹننگ کے لیے بنایا نہیں گیا میرے پاس لکھا ہوا ہے اس کو ایکزیما کے لیے استعمال کرتے ہیں سورائیسز کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں یہ جو پرابلمز ہیں یہ اتنی عام نہیں ہیں آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کو خریدتے ہیں جسٹ اپنی سکن کو وائٹ کرنے کے لیے اور کلین کرنے کے لیے اوپن پورز کو ختم کرنے کے لیے چھائیاں ختم کرنے کے لیے جبکہ اس کی جو کمپنی اس کو بنا رہی ہے اس نے اس کے بارے میں ایسا کوئی بھی کلیم نہیں کیا کہ یہ آپ کے چھائیوں کے بارے میں کام کرے گی یہ آپ کو وائٹ کرے گی انہوں نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا تو پھر یہ کیا کام کرتی ہے کہ لوگ اس کو بہت زیادہ خریدتے بھی ہیں اور بہت زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں یہ ہمارے یوٹیوبرز کا کمال ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جسٹ اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے کہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اب کلو بیٹا سول آپ اگر گوگل پہ جا کے چیک کریں گے تو آپ کو کلیر اس کی لمبی چوڑی انفرمیشن مل جائے گی اور کہیں بھی ایک سنگل لفظ بھی آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا جس میں یہ ہو کہ اس کو وائٹنی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سکن ریڈنس کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب ریڈنس کے لیے بھی اگر بات کریں تو اس کو ڈاکٹر سے پوچھے بینے استعمال کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو اپنی طرف سے مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ اس کو استعمال کریں کیونکہ یہ ایک میڈیگیٹڈ کریم ہے ڈاکٹر سے پوچھے بینے آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے اب دیکھیں میرے پاس ایک کریم پڑی ہے اب یہ ایک کریم ہے میں اس کا اگر آپ کو مشورہ دیتا ہوں تو یہ ڈاکٹر سے پوچھے بینے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اگر بات کرتے ہیں سٹیڈ آئیڈ کریم کی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے سکن کے ساتھ سوڑ نہ کریں اب کچھ یوٹیوبرز یہاں پہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں میرے جیسے کہ آپ اس کا پیچ ٹیسٹ کر لیں کیوں کر لیں اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے یہ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا ہی نہیں ہے تو پیچ ٹیسٹ بھی کیوں کریں اگر پیچ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سکن کے ساتھ وہ سوٹ کر رہی ہے تو آپ لگا لیتے ہیں کیوں لگائیں گے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے ریشز ہے آپ کو اچنگ ہے لگوانے پڑے آپ کو جسٹ ایک کریم سے ہو سکتا ہے آپ کی پرابلم جو ہے وہ حل ہونے والی نہیں ہے اور آپ اس کو بڑھا کے لے جائیں ڈاکٹر کے پاس تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے پہلے رابطہ کر لیں باقی وائٹننگ کے لیے کافی ساری کریمز ہیں بہت ایک لمبی چوڑی مارکیٹ ہے جنرل سٹور کی جہاں سے جا کے آپ وائٹننگ کے لیے کریمز بھی لے سکتے ہیں لوشن ہیں جیل ہیں وائٹننگ کے لیے ہزاروں لاکھوں پرڈکٹ موجود ہیں تو ہم کیوں ایک سٹی رائٹ کریم کو اپنی سکن کے اوپر استعمال کریں جس کے کافی زیادہ سائیڈ فیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو ہوئے بھی ہیں مجھے کافی سا لوگ بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے اس کو آتھوں پہ پاؤں پہ استعمال کیا سویلنگ ہو گئی استعمال کرنے کے بعد اور دو تین مہنے تک ہاتھوں میں ریشہ جم گیا اس کے علاوہ ہاتھ جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہے ہم نے بازو کے اوپر استعمال کی تمہارے بازو جو ہیں وہ ڈیمج ہو گئے ہم نے چہرے کے اوپر استعمال کی تمہارے چہرے کے اوپر چھائیاں بننی شروع ہو گئی اور اس کی سکن جو ہے وہ پیل آف ہونا شروع ہو گئی تو ایسی باتوں سے تھوڑا سا ڈر کے رہا کریں بلکل اپنے اندر سے جو خوف ہے اس کو نکال کے پھینک نہ دیں کہ کوئی بھی چیز آئی اور سیدھا اپنے چہرے کے اوپر آپ نے لگانا شروع کر دی ڈاکٹر سے پوچھیں ڈاکٹر موجود ہیں ہاں اگر ڈاکٹر آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے اور آپ اس کو جا کے کلیم بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں مجھے غلط مشورہ دے دیا پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی چیز رائکمنٹ کرتا ہے اسے پوچھیں جس کمپنی نے یہ چیز بنائی ہے اگر ایک مثال کے طور پر ڈاکٹر آپ کو یہ کریم دے دیتا ہے آت میں تھما دیتا ہے کہ اس کریم کو جا کے استعمال کریں تو پھر بھی آپ آنکھیں بند کر کے اس کو استعمال نہیں کریں گے اس کے اوپر لکھا ہوا پڑے ہیں کہ اس کے اوپر کمپنی نے کیا لکھا ہے کیا آپ کی پرابلم کے ساتھ وہ میچ کرتی ہے کیا اس کے لگانے کا جو طریقہ ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے کیا سیم وہی طریقہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہے کہ آپ اس کو پانچ منٹ استعمال کریں گے اور ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ساری رات لگا کے سو جائیں اگر کچھ ایسا ہے تو ڈاکٹر سے سوال کریں سکن آپ کی ڈیمج ہوگی ڈاکٹر کے نہیں ہوگی ڈاکٹر اپنی فیس لے گا اور آپ کو کوئی نہ کیوں چیز جو ہے وہ آت میں تھما کے بھیج دے گا اس سے سوالات کیا کریں ڈاکٹر کو بھی بلا وجہ آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا جائیے تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ